اکبال کہندہ ہوتے نا اپنا آپے تے نا کسی نک منا نا دیکھال لے جنہوں بھی منا ہے انہوں حضورتی وجہ تو منا ہے جہان عشق نمیری نا سرور ادانت بس اتنی بات ہے کہ حضورت غلامہ ہوتے حضورت منہ ناڑے دا بندہ چاکر بند کے روے بس چاکر بند کے نوکر چاکر بند کے روے اس نوکر چاکر کو یہ بات ہی نہیں پہتا ہوتی مالک کہتا ہے اچھا یہ کر دو وہ کر دو یہ پوچھنے کا روادار ہی نہیں ہے کیوں کروں بھائی تمہیں رکھا یہ اس لیے ہے کام کرو اور کیوں کرو تم تو وہاں نوکری بندہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اجیہ نہ مولوی نہ کسی اور کے وہاں بات ہے کہ وہاں کو جناب وہ جب صحابہ عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے نا عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ حضرت بریدہ سے رویت کرتے ہیں عبداللہ اب کہتے ہیں میرے اببہ جی حضرت بریدہ کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو ایسے سر بھی اٹھاتے نہیں تھے کہ کہیں اس طرح کرنے سے بھی بیدبی نہ ہو جائے بس اتنی بات ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پاکستان کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے باہر بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما ہم حسب تم من تترکو کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے یہ پاکستانی ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے یہ تقریریں کرنے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے کشمیر کی مدد نہیں کریں گے یہ صرف جناب ڈنگی کے دو جناب ٹیکے لگانے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے یہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے ڈاکٹروں کے بارے میں کہتے ہیں ڈاکٹروں کو ہڑتال نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹروں کو ہڑتال نہیں کرنی چاہیے لیکن تمہیں بھی تو چاہیے ڈاکٹروں کو تنخواہ دو تمہاری ضرورتیں ہیں تو ڈاکٹروں کی نہیں ہے مزدوروں کی نہیں ہے لوگوں کی ضرورتیں نہیں ہیں جھوٹ بولتے ہو تمہیں کس نے اکمران بنایا تم سے ملک نہیں چل سکتا تو جان چھوڑو دھر جا کر بیٹھو تمہیں کس نے کہا توجہ ڈاکٹروں کو بارے میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اگر ہم ان کو ملازمتیں نہ دیتے تو یہ ڈاکٹر پر کوڑے بیچ رہے ہوتے سن لو سارے یہ پاکستان نہ بنتا تو اوپر سے لے کر نیچے تک سب پر کوڑے بیچ رہے ہوتے صرف ڈاکٹر پر کوڑے نہیں بیچ رہے ہوتے یہ تو پاکستان کی وجہ ہے تمہیں بڑے بڑے عدے ملے اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے جناب آگے گاڑیاں پیچھے گاڑیاں یہ ہو رہا ہے فلان آ رہا ہے تم ڈاکٹروں کو یہ تانہ دیتے ہو تم اپنے گھر سے تنخائے دیتے ہو قوم کے خزانے سے تم تنخائے دیتے ہو اور تمہیں بھی قوم کے خزانوں سے تنخائے ملتی ہیں قوم کا تم نے خون چوس لیا اور پھر قوم کو کہتے ہو کہ جی ہمیں جناب ٹیکس دو کتنی قوم ٹیکس دے تمہیں بتاؤ کتنے ٹیکس دے تمہیں قوم ہر جو ہے وہ ٹیشو کے ڈبے سے بھی تم بیس چالیس روپے ٹیکس لیتے ہو بتاؤ اور قوم سے کیا لینا چاہتے ہو تو آئے دن پیٹرول بھی مہنگا ہر چیز مہنگی پھر کہتے ہیں جی قوم ہماری قوم پاکستانی قوم جو ہے وہ ٹھیک ہے کچھ ہماری اندر ایسے لوگ ہیں جو دو نمبر ہے پاکستانی عوام میں لیکن حضور کے غلام منارے پاکستان تک لوگ چھلانگے لگاتے ہیں باقیوں تو حکمران کی ساہری سلا دیتی ہے لیکن یہ آس ہونے کے بعد پھر یہ اٹھو پڑتے آتا ہے چاہاں حضور کے بارے میں بات کر دی لاؤ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں جناب کتنا ٹیکس لینا ہے تم نے قوم سے ہمیں بتاؤ قوم سے کتنا ٹیکس لینا ہے کاروباری حضرات پریشان ہے دکاندار پریشان ہے فیکٹری والے پریشان ہیں اور پاکستان کا جو تنخوادار طبقہ ہے وہ پسک اور تم جناب ابھی جناب کہتے ہو ہمیں یہ چاہیے ابھی تیرہ میں انہوں میں ہم پاکستانی قوم جلدباز نہیں ہے تمہیں تو چاہیے تھا تیرہ میں دن پکڑ لیتے تھے ہمیں تم تبدیلی کی جو بات کرتے تھے باقی تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے تبدیلی کی بات تم نے کہا میں نیا پاکستان بناوں گا تو نیا پاکستان جو ہے عمر بن عبدالعزیز تم تیرہ میں انہوں کی بات کرتے ہو جب اندر ہو نا کوئی دم خام جنہ ہوئے بندہ ہاں جی اندر بندہ جنہ ہوئے نا کہ عمر بن عبدالعزیز صرف مسجد میں جناب وہ ختمہ دے کر ابھی گھار پہنچے تھے تو پوری سلطنت میں آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا اور رات صرف ایک گزری تھی صبح پوری سلطنت کے اندر سارے بڑے بڑے گھنڈے اور بڑے بڑے جنہوں نے مال لوٹا تھا رات جب وہ فٹپاتوں پر سوئے ہوئے تھے احتساب عدالت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جب حکمران صحیح ہو پانی اوپر سے نیچے آتا ہے نیچے سے اوپر نہیں آتا عمر بن عبدالجب وہ آپ دے کر گئے نا تو گھر جا کر اپنی بیوی کو کہا آج عمر سلطنت کا امیر بن گیا ہے عمر بن عبدالعزیز کیوں جی حضرت فاروق عاظم کی پوتی کہا گے اے اوس بچی دا پتر ہے جنیراٹی دو دیج پانی نہیں سی ملایا حضرت عمر کان لائیا تو وہ مان کہہ رہا ہی پانی ملا انہیں کہہ پانی نہیں ملایا عمر منع کی تھا مان کہنے لگی عمر کوئی ویکھ رہا تیدیکن لگی عمر نہیں ویکھ رہا تیدنہ رب بھی نہیں ویکھ رہا تو کی کل کرنے پانی نہیں ملایا حضرت فاروق عاظم گشت کر دے کان لائیا اپس مقالمہ کر رہی ہیں تیدیں دو تھوڑا آج پانی ملا دیئتیں نہیں ملایا اے مطلب نہیں سی کہ ماں نہ کوئی دی دی شان ود گئی سی ماں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں نے یہ اقبال کیا کہتا ہے کہ جناب یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی آجی اے اصل آدابِ فرزندی سن کہ وہ بے ماں دیکھنا چاہتی تھی میں اس دین اپنی گود جوان کیتا ہے تے دین اندر کوئی اسلام دا دمخم ہے کہ کوئی نہیں یہ نہیں سی مطلب کہ ماں بد دیانت سی دی دیانت دار سی ماں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری دی دین اندر کوئی دمخم ہے کہ کوئی نہیں ماں بھی میک اپ کر رہی دی بھی میک اپ کر رہی وہ بھی سر تو دپٹا لائی وطنی تھی یہ نہ کی کرنا ہے ماں تھی اے ون جنہ نے حضرت عمر دورج مقالمہ کیتا ماں کیا دو پانی ملا انہوں نے کہا نہیں ملا انہوں نے کہا نہیں ملا عمر منہ کیتا انہوں نے کہا عمر تو گھر ستیا اس ٹائم انہوں نے کہا عمر سویا ہوا ہے تو علم یعلم بیان اللہ یرا کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا رب دیکھ رہا اسے بس صویرے حضرت عمر اپنا حضرت عاصم باس تھی رشتہ مانگ لیا انہوں نے رشتہ مانگ لیا امیر المومینین دی نو منگی تا پھر او دے نیکی دا سر کے تھی آیا عمر بن عبدالعزیز تھی آیا عمر بن عبدالعزیز جا تم گھر پہنچے نا دے بادشاہ دی دی سی آپ نے نکاہ وچ آپ نے اپنی بیوی نو کیا تیرے کو جتنے مالات سونے چاندیاں اے حویلیاں گوڑے اے استبل اے فارم ہاؤس تے جناب مربع اے تیرے پیاؤں نے لٹ کے دیتے ان سارا کچھ پہلے میں مسلمانہ دا امیر نہیں سی میں جلی رکھی یہ گل اون بن گیا عمر امیر تے سارا مال قوم دے خزانے جمع کرا ورنہ عمر تے انہوں طلاق دے دا عمر رکھنے ہیں کے مال رکھنے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں تے عمر رکھنے ہیں انہوں نے کہا پھر سارا سارا مال جدو راتی لپیٹ کے سارے محلات تے جناب گھوڑے تے جناب گاوہ تے اوٹ تے مجان تے سارا کچھ جدو قومی خزانے چلا گیا نا تے انہوں نے پتہ اللہ کیسی بھے عمر بن عبدالعزیز دے گھر وہ سارے سونے چاندی بھی جا رہے تے ارمہ پتی اموی خاندان دے امیہ خاندان دے ارمہ پتی ارمہ پیسے چھڑ کے فٹ بات ہوتے ستے سن رہتی بادشاہ ہو تیرہ مہینے بڑی بڑی شاہوے ایتھے تا ایک رات اچھ تبدیلی آ جاندی ہووے کوئی جنا ہووے کوئی جنا اے نکہ میں میں تے اہمیں گل کیتی سی میں تے جھوٹ مارے ہی سی تے جدو تسی جھوٹ مارے ہی تے پھر قوم تہلے جھوٹ نہیں مارنا میں تے ہمیں تو نمبر کیتی سی میں تے یو ٹرن لینا سی اے کوئی گلان کرنا نہیں ہے تیرے موچ ہوئے جج نہیں آنے گلان جڑیاں توں کرنا نہیں ہو سکتا تا گھر بیٹھو مسلمانہ دی یہ تاریخ کوئی نہیں جیٹی توں پہ بیان کرنا ڈاکٹرنو ہی دبا دیو جناب انجینئرنو ہی دبا دیو مولویہنو ہی دبا دیو مدرسہنو ہی دبا دیو نصاب بھی بدل دیو تے رہنہ گے وے پاکستانے اے ٹیکس بھی لے لاؤ سارا کچھ لٹ مار کر لاؤ جڑا پنجا آزار روپیدہ جناب کوئے کہتے انہوں چناختی کارڈ تسی آپ اتنے دیانتدار بڑھو تسی پہلے کوئی آپ دیانتداری کر کے دے بکھاؤ نا اے میں تسی قوم دیکھو ٹیکس لہن دیو قوم ٹیکس دے دے کے تھک چکی اب قوم دیکھنا چاہتی ہے تبدیلی کیا آ رہی ہے بس تبدیلی دکھاؤ کیا آئی ہے تقریر کرنے سے تھوڑی تبدیلی آنی ہے تبدیلی ہے تقریر کر دیجی تقریر کرنے سے کشمیر تھوڑا آزاد ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم ایسی چھوڑ دیا جائے گا حقی جی جاہدو من کم ابھی تو اللہ رب العالمین نے دکھایا ہی نہیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے تم میں سے جہاد کرنا ہے ابھی تو اللہ نے تمہیں دکھایا ہی نہیں ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے تم میں سے جہاد کرنا ہے تم تو جہاد کا نام نہیں لیتے کہتے ہیں جو کشمیر کی طرف جائے گا وہ کشمیریوں کا دشمن ہوگا اور وہ پاکستان کا غدار بن جائے گا تو قرآن تو کہتا ہے جہاد کرو ادھر جانے والا بھی غدار ادھر ارادہ کرنے والا بھی غدار تو پھر قرآن تو کہتا ہے ام حسبتم ان تترکو ولمہ یعلم اللہ اللہ ایسے ہی گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں کلمہ پڑھنے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا نہیں چھوڑا جائے گا کلمہ پڑھنے کے بعد جب رب العالمین صحابہ کو بدر میں کبھی لے گیا کبھی عود میں لے گیا کبھی خندق میں لے گیا کبھی مرسی میں لے گیا کبھی مرسلق میں لے گیا کبھی قبیلہ غزوہ بنی سلیم میں لے گیا سب تبوک میں لے گیا ہنین میں لے گیا فتح مکہ والے دن تو فرمائے ایسے ہی تم کو مان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے دوسری آیت کیا ہے وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْمِن قَبْلِكُمْ مَسَتُمُ الْبَعْصَاؤُ وَالدَّرَّاؤُ وَزُلزِلُ حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعُوا مَتَا نَصْرُ اللَّهِ عَلَىٰ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیب بادشاہوں کوٹھی ہیں ستیں ستیں بندہ نہیں ہلدا انہوں نے گھرائیں دو دو کنیکشن لگے ہوئے اے کھمبے تو بند ہوئی تھے ایس کھمبے تو ائر کنڈیشن چل گیا رب العالمین فرماتا ہوں میرے محبوب دے غلاموں تسی انجی گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت تسی داخل ہو جانا ہے براہ راز خطاب صحابہ کو ہے بعد میں امت ہے نا ام حسیب تم من تدخل الجنت تم ایسی گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے ابھی تو تمہارے اوپر وہ مسائب وہ مشکلات وہ امتحانات وہ ابتلاہ اور ازمائش تو آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے کیوں جی مصت ام البعصہ ودرہ ان کو مصیبتوں پریشانیوں اور غموں اور ابتلاہ اور ازمائش ان پر اتنی آئیں مصت ام البعصہ ودرہ وزلزلو ان سب کو نچوڑ کے رہ دیا گیا سب کو نچوڑ کے رہ دیا گیا حتی یکول الرسول یہاں تک کہ اس زمانے کے رسول بھی کہ اٹھے بول اٹھے حتی یکول الرسول واللزین آمنو ماہو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے رسول بھی یہ فرما رہے تھے اور ایمان والے بھی مطا نصر اللہ یا اللہ ان مدد قدوانی قدوانی مدد وزلزلو کے بعد مدد آتی ہے یہ تکریریں کرنے سے کہتے ہیں کشمیر فتح ہو جائے گا اللہ تعالی کیا فرماتا ہے وزلزلو حتی یکول الرسول واللزین آمنو ماہو مطا تسی گیڑی جنگ لڑی ہوتے جناب مدد فرشتے توڑی مدد وستیا گیڑے تسی ہوتے زبا ہوئے ہو کوئی پانچ سو ہزار کوئی ایک ہزار کوئی ایک لخ بندہ ہوتے زبا ہوئے ہوئے گشمیر اہدروں جا کے اہدروں نہیں ہوتے زبا ہو رہے ہیں اہدروں جا کے لڑائی لڑی ہوئے پورا کفر ہلیا ہوئے پاکستان جناب گلی مالیاں ویج آل جہاں دے نارے لگ رہے ہیں اہن جیسی کر دینا ہے ہندو نو نہیں پورے کفر نو کر دینا ہے پوری قوم اضطراب تا شکار ہو جائے لوگا نو کھانے پینے بھول جان تا پھر مطا نصر اللہ اس ویڑے پھر جدو مدد نہ آوے تے پھر قوم چیخے یا اللہ جو کچھ ایسی ایسی میدان لا دیتا ان دس تیری مدد کا دو آنی مدد تے آن دی ہو دو مدد ہوں دو تھوڑی آن دی کہ کشمیر ویچ کیا مت گزر رہی ہو وہے تے لاہور جناب سڑکا ہوتے تسی کروڑا روپے در ڈیزل جلا گئے تھے تسی جناب جرنیٹر لا گئے تھے جناب وہ درختن ہوئی تسی روشنی کرو کوئی وچت بندہ تھا نہیں چپیا بیٹیا کیوں کہ تھوں اللہ گزرنے یہ تے اللہ گزرنے آہا جی کشمیر دے اندر بچی ہیں دیا اس دل اٹھیا جا رہی ہیں انتے تسی سی لنکن ٹیم دے واسطے تیرہ ہزار پولیس آرے کھڑے کر دیتے کیڑے سلے وچ کیتے نہیں میں یہ چاندہ کاش کے اتے کوٹا وچ کوئی جناب قاضی شرائج ہے بیٹھا ہوں دا کیوں جی کوئی قاضی شرائج ہے بیٹھا ہوں دا جی حضرت عمر نوی طلب کر لیں دا تے مولا علی نوی طلب کر لیں دا تے امام حسن نوی طلب کر لیں دا